ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی گارڈننگ چینل فرینڈز جب بھی ہم سیڈز لگاتے ہیں اور ہمیں اچھا جرمینیشن ریٹ ملتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے لیکن کبھی کسی ایسی جگہ سے آپ کو پودے مل جائیں جہاں پر آپ نے لگائے ہی نہ ہوں یا پھر اس انٹینشن سے نہ لگائے ہوں کہ آپ کو اس سے پانیریاں ملنے والی ہیں تو اس کی خوشی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے یہ جو سامنے گملہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ پودے ہیں جو میں نے ایکچل میں لگائے ہی نہیں کچھ بیج بچ گئے تھے لگانے کے بعد تو میں نے اس میں جو پانی تھا وہ ویسٹ کیا تھا اور کیا ہوا کہ جو اس کے اندر رہ گئے تھے بیج وہ اس طرح سے گروہ کر رہے ہیں اور جو میں نے لگائے تھے یہ اس سے کئی گناہ ہیلتھی گروہ کی ہیں ایون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ بوٹم سے بھی باہر آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ ان پودوں کو میں یوز کروں گی اچھا یہ آپ کے سامنے سکرین پر جو آپ کو فروٹ کریٹ نظر آ رہے ہیں یہ وہ والے ہیں جو لاسٹیئر بھی میں نے یوز کیے تھے اور اس میں میں نے توری کی بیل لگائی تھی اور قدو کی بیل لگائی تھی اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ملا تھا یہ خاص طور پر میں اس کی ویڈیو آج اس لئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا تو میں اسے کوئی فروٹ وغیرہ تو لیتی نہیں ہوں بس وہ ایک شیڈ کے لیے ہے اور بس اس کو میں نے اسی طرح سے بیل وغیرہ اس پر چڑھا لیتی ہوں تو گرمیوں میں چونکہ بیل والی سبجوں کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اور عموما ہم باہر جب اس کو کسی گملے وغیرہ میں رکھتے ہیں تو ہم پانی مینٹن نہیں کر پاتے جس سے یا تو ہماری بیل خراب ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں اچھی فروٹنگ نہیں ملتی اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر چھاؤں میں رکھ دیتے ہیں تو فروٹنگ کے لیے ہمیں دھوپ بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم کیا کریں کہ یہ دونوں چیزیں بیلنس کے ساتھ ہمیں ملیں تو وہ میرا اس فروٹ کریٹ کے ساتھ جو ایکسپیرینس رہا تھا وہ بہت زبردست رہا تھا کیونکہ جو اس کی سوائل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا شیڈ میں آتی ہے اس کو ہوا وغیرہ بھی اچھے سے لگتی ہے اس لئے کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی اور چونکہ ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں پڑی ہوتی اس وجہ سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی جو بڑا اچھا ہے اس کا مینٹین رہتا ہے ایکسٹرہ پانی بھی نکل جاتا ہے لیکن جو نیڈ کا ہے وہ اس پر رہتا ہے اور جب یہ بیل بھڑ جاتی ہے لائم ٹری پہ چڑھ جاتی ہے تو اسے جو اس کے پتے ہیں وہ ڈائریکٹ سن لائٹ میں آ جاتے ہیں جسے انہیں فل سن لائٹ ملتے ہیں اور بہت زبردست اور ہیلتی جو ہے اس پر قدو لگتے ہیں اب میں نے جو یہ قدو کی بیل ہے اس میں سے ایک نکال لی ہے یہ آئی گیس کے لمبے والے قدو ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چونکہ میں نے خود سے نہیں گروہ کیے تھے یعنی انٹینشنلی نہیں گروہ کیا ہوا بس یہ مجھے مل گیا تو مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ یہ گول والے ہیں یا یہ لمبے والے ہیں یہ قدو کی کوئی بیل ہے اب گروہ کرے گی تو پتہ چلے گا اور یہ ہیں ٹیمارٹر کی پنیریاں تو اس کو میں لائدہ سے لگاؤں گی سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کو میں نے لگا لیا ہے اور ہوفیلی اس کا اچھا ریزلٹ ملے گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اب یہ ٹیمارٹر کے پودے بھی مجھے ملے ہیں اور آئی گیس کہ یہ کوئی نارمل ویرائٹی ہے مجھے اگزیکلی آئیڈیا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مجھے پلانٹس ویسے ہی مل گئے ہیں اور میں لگا رہی ہوں نہ تو میں نے ان کے لئے کوئی ایکسٹرا پوٹس پرپیر کیے ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی اور پریپریشن تھی تو اب جو میرے پاس اویلیبل ہے میں اس ہی میں لگا رہی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ جو پوٹ سائز ہے یہ ان کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہے اور یہ بھی نہیں کہ آپ اس طرح کے سائز میں تین تین پلانٹس لگائیں گے میں بس لگا رہی ہوں تو خیر دیکھتے ہیں اگر تو یہ پودے بڑے ہو گئے زیادہ تو میں پھر ایک پودے کو ہٹا دوں گے تاکہ اچھی فروٹنگ لے سکوں نہ بھی ہو تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ کم از کم یہ جو پلانٹرز ہیں یہ بھر جائیں گے تو گرین گرین لگے گا دوسرا یہاں پر وہ جو لائم ٹری ہے اسی کی کچھ شیڈ بھی آتی ہے تو عمومن میں ایسے پودے لگاتی ہوں جن کو تھوڑی سی شیڈ چاہیے ہوتی ہے اور ٹیمارٹر تو اب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اسے فل سان لائٹ چاہیے ہوتی ہے تو ہم نوٹ شور کے یہ یہاں پر کیسا ریسپونس کریں گے تو چلیں خیر وہ بھی اندازہ ہو جائے گا ہمیں اور اس دفعہ لگا کے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا اتنے سائز کے پوٹ میں یہ کیسا ریزلٹ دیتے ہیں کیونکہ یہ امشور کے انڈیٹرمنیٹ ویرائٹی ہے تو فرینڈز اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا خاص مقصد تو یہی تھا کہ آپ بھی اپنی پنیریاں اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو مل جاتی ہے اس کو بلکل زائع مت کریں اور جہاں پر بھی تھوڑی بہت سپیس سمجھ میں آتی ہے وہاں پر لگا دیجئے اب میں نے پلانٹس کو دو طرح سے ڈیوائٹ کے ایک وہاں جہاں میں واقع سیریسلی ان سے فروٹنگ لینا چاہتی ہوں جن کو ہم نے اچھا انوارمنٹ پروائیڈ کیا ہے وہ کیسا گروہ کرتے ہیں دونوں کا کمپیریزن بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو ہمیں اس کا ایکزاکٹ آئیڈیا بھی ہوگا تو چلیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن ہاپی گارڈنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں